بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شکیل سلطان آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم خالدن والی دربار آئے ہوئے تھے ہم نے یہاں پہ ڈاکومنٹری شوٹ کرنی ہے یہاں پہ ہم اگزیمن کر رہے تھے کہ ہمیں کہاں کہاں سے چھوٹ لینے ہے تو اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھا ادھر ایک درخت کے سائے میں ایک ٹیچر بچوں کو بیٹھے پڑھا رہے تھے تو سوچا کیوں نہ ہم اس چیز کا انٹرویو کریں کہ مجھے تو ویسے بھی تعلیم کے نظام سے بڑی درجسپی اور فکر رہتی ہے تو آئیں ان کے ٹیچر سے ملتے ہیں السلام علیکم سر السلام علیکم بچوں بیٹھے سر اسر شاہ صاحب موجود ہیں ان سے ہم سوال جواب کرتے ہیں کہ اس طرح کا نظام ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے یہ بچوں کو بیٹھے پڑھا رہے ہیں سر آپ کتنے حرصے سے یہ نظام لے کے چل رہے ہیں یہ سر دوہزار سات سے چودہ سال ہو گئے ہیں چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں صرف یہی نظام چل رہے ہیں درخت ہے ان کے سائے کے نیچے یہ بچے ٹارٹ میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں سر یہ جو نظام آپ نے چلایا ہویا ہے اس کو سپورٹ کون کر رہے ہیں یہ جو سیلری دینا اور اس کی نگزانی کرنا اے یہ ایسے تو ان سی ایش دی کر رہا ہے ان سی ایش دی ہاں جی ان سی ایش دی صحیح اور تنخواہ کے حوالے سے بہت کم ہے بہت تنخواہ بہت کم ہے تنخواہ جو بتا رہے ہیں جس میں نظامیں یہ پڑھا رہے ہیں تنخواہ بہت ہی کام ہے پھر ان کی ہمت ہے کہ پھر بھی اس طرح کے نظامیں لے کے جل رہے ہیں سر اس شیلڈ میں آپ کیسے آئے مطلب آپ کوئی اور بھی کام کرتے ہیں یہ صرف یہی ہے ویسا اس شیلڈ میں مجھے بہت پڑھانے نے بہت دلچسپی ہے اچھا آپ شوق سے پڑھاتے ہیں شروع سے ہی شروع سے ہی ویسا میں بہت دلچسپی ہے سر آپ کو ہر مہینے کے پاس مل جاتی ہے مل جاتی ہے شے چھے مال ہی ملتی ہے اوہو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کو وہاں سے پہ یاتی ہے تو ادھر پر کم ہی نگرانی کرتے ہیں یہ لوگ اور اس کی کوئی پوچھ بچ ہوتی ہے آپ سے ان کی امتحانات کہا ہوں گے اور یہ سب چیزیں جو ان کے امیشن بخیرہ ہیں وہ میں دیتا ہے اچھا میرے میں خود لیتا ہے ایڈیویشن ہے گورنمنٹ پرامی سکول میں ہوتا ہے یہ گورنمنٹ پرامی سکول جیتا گسی ہے ایڈیویشن ہے ان کا ایڈیویشن وہاں پہ ہے اور پڑھ یہاں پہ رہے ہیں ناظرین یہ بچے دیکھیں آپ ان کی ڈریسنگ مطلب ان کی ظاہری شکل و صورت اور یہ جو ٹارٹ پہ بیٹھے ہیں مٹی میں یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ان پیچرز کی حمد ہے اور ان والدین کی بھی کہ اپنے بچوں کو چلو بھیج رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سر کتنا ٹائم پڑھاتے ہیں سوپو کب سے لے کر کب تک یہاں لے کر چلتے ہیں ساڑھے آٹھ سے ڈیر بہت اچھا ٹائم دے رہے ہیں آپ کتنے بچے اس وقت آپ کے پاس تعلیم اثر کر رہے ہیں سنتیس بچے یہاں پہ تعلیم اثر کر رہے ہیں سنتیس بچے یہاں پہ تعلیم اثر کر رہے ہیں سنتیس بچے یہاں پہ تعلیم اثر کر رہے ہیں آپ کی روکیسٹ کیا ہے یہاں کے جو افسر ہیں اس طرح زیلہ کیر تعلیم کے اور فارتی سال کی دورمنٹ اسے آپ کی روکیسٹ کیا ہے آپ اپنی روکیسٹ پر اس پر اس پر ہماری روکیسٹ ہی ہے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے ریگولر کیا جائے سکول میں ریگولر کیا جائے یا جو ہمارا پہ رنٹ سکول ہے اس میں ریگولر کیا جائے کیونکہ کوالیفیشن کے حساب تھی جو بھی ٹیچر ہے ہم دوزار سار سے پڑھا رہے ہیں ویسے ہمارا وہ رائٹ بنتا ہے جو ہمارا ہم سے اوپر کا عملہ ہے وہ تو ریگولر ہو گیا جو ہزار بارہ سے بلکہ اس سے بھی کی بڑھ پہلے لیکن ہمیں ریگولر نہیں آپ کی سر کوالیفیکیشن کیا ہے میری بی اے پی ٹی چیز بی اے پی ٹی چیز اور یہ اپنی پندر سال کا تجربہ ہے اس چیز میں ہے اس سے بھی زیادہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے پاکستان زندگر کیا پاکستان زندگر کیا